میں ڈاکٹر بھگوان داس پتھائی چائلی سپیشلیسٹ وائس پریزیڈنٹ مینارٹی ونگ پاکستان طریقہ انصاف شکھر لڑکانہ ریجن اور چیپ پیٹرن خزمت انسانیت سوشل ویل فیر ارگنیزیشن سندھ میں یہ چیز حقیقت پیش کر رہاں گا کہ لڑکانہ میں قبضہ خالی کرانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کہ گورنمنٹ کی لینڈ پہ بھی کوئی قبضہ ہو جائے تو گورنمنٹ اپنی زمین بھی کھالی نہیں کرا سکتی ہے چاہے اس کو کوٹ کے آرڈر سو میں ایک حقیقت بتاتا ہوں کہ بائیس میں دوہزار اٹھارہ کو ایک آرڈر پاس ہوا تھا آنربل جج جس کو پریزائیڈنگ آفیسر انٹی انکروچمنٹ ٹریبینل لڑکانہ اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ سرکاری زمین ہے سروے نمبر نائنٹی ون ہے دیوہ نبی بخش ہے اور اس پہ پبلک جو ہے نا اسکول اور کالیجز بنانا پسند کر دیتی اور اس پہ حکم ہوا تھا کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ناقبولی لینڈ ہے اور اس کو آرڈر میں کہا گیا تھا ڈپٹی کمشنر کو جو کہ خود ایک آفیسر ہے کہ اس کو خالی کرایا چاہیں لیکن انہوں نے خالی نہیں کرایا اس کے بعد جنہوں نے قبضہ کیا تھا وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور جب وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو انہوں نے آ کر یہی کہا کہ یہ ہماری زمین ہے ہم اس کے مالک ہیں اور تو اس کو ہم خالی نہیں کریں گے لیکن جب ہائی کورٹ والوں نے میں اندر جو اینڈیپٹی کمشنر اسسسٹنٹ کمشنر مختیارکار کی رپورٹ پہنچی اور سچ ثابت ہو گیا تو انہوں نے اپنی جو پیٹیشن داخل کی تھی اس پیٹیشن کو خود ہی بغیر کسی اس کے انہوں نے اسی پیٹیشن کو وطرہ کر لی اور یہ وطرہ ہوئی ہے پندرہ آکٹوبر دوہزار انیس کو آج تقریباً دو سال کے قریب ہونے والے ہیں لیکن اب تک اس کو خالی نہیں کرائے گیا ہے تو یہ سات اکڑ اور اس کے ساتھ اٹھائیس گھنٹے لیکن اس پہ انہوں نے بتایا ہے اپنی رپورٹ میں کہ اس کے اوپر جو چار اکڑ ہیں زمین کے ان پہ انہوں نے رپورٹ دی ہے اسسسٹن کمشنر ڈپٹی کمشنر اور مختصہ کارنے جو اس کے چار اکڑ ہیں سروے نمبر نائنٹی ون کے اس پہ کھرانیوں کے گھر بنے ہوئے ہیں چانڈیا اور باگڑی کمیونٹیز کے گھر بنے ہوئے ہیں باقی تین اکر اور اٹھائیس گھنٹے جو ہیں وہ جو ہے اوپن پلارٹ پڑا ہوا ہے اب اس کے بعد بھی جب انہوں نے بڑا پریشر دیا اور خاص کر کے کہ بابا اس جو آرڈر ہے جو کہ اتنے بڑے عرصے سے تقریباً تین سال سے آرڈر پڑا ہوا ہے اور آرڈر میں کہا گیا ہے کہ ویدن اٹ بن ٹو ٹو منٹس میں خالی کرائے جائے لیکن وہ آج تک خالی نہیں ہو سکا ہے تو اس قسم کی جو ہے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ خالی نہیں ہوتا ہے جب گورنمنٹ اپنے زمین کو جو کہ ان کے اپنی زمین ہے عرصے سے زمین ہے یہ وہ زمین ہے جو بیفور پارٹیشن کے بھی گورنمنٹ کی تھی لیکن وہ خالی نہیں کرا سک رہے ہیں اور زیادہ تر جب انہوں نے خالی کرائی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسسسٹنٹ ایک کمشنر لڑکانا انکروشمنٹ تو سمین سٹنٹ کرا ہے اور کیا کرا ہے کہ ایک موٹر پمپ لگا ہوا تھا جو کہ فش پانڈ کے اوپر لگا تھا تھروہ اس کے ذریعے وہ جو پانڈ ہے فش پانڈ وہ بھرا جاتا تھا تو ہم لگوں نے جا کر اس کی لکھ سٹی بند کروا دی اور چد برک جو برک وال بنی ہوئی تھی وہ ہم لوگوں نے اتروائی اب یہ حال ہے گورنمنٹ کا اور کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ جو ججے سے آڈر کرتے ہیں اگر ان کے آڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کا پبلک کے اوپر کیا اثر پڑے گا بڑا عجیب سا اثر پڑتا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر آڈر نکلا بھی تو کیا فرق پڑا ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہوتی مکتیار کار کو کے بندوں کو تھوڑا سا خرچی کروا دو ایک چیز خاموش ہو جاتی ہے تو میری اپیل ہے عمران خان جو ہمارے وزیر آزم پاکستان ہے کہ قبضہ جو ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ کا ہو یہ قبضہ خوری ملک میں بند ہونی چاہیے کیونکہ جب تک قبضہ خوری ختم نہیں ہوگی ریش ریچ اور کوئی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کا بندہ پاکستان میں انمیسمنٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو شک ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں انمیسمنٹ کریں کوئی بھی چیز فیکٹری لگوائیں کوئی بلارڈ خریدیں فیکٹری کیا لکھالی کرائے گا تو اس سے بڑا امیج پڑتا ہے لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب مختار کر کے اس کو آرڈرس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے تو جیجز کو کیا کرنا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ جو پبلک سمجھتی ہے کہ یہ کنٹیمٹ آپ کوٹ ہیں لیکن ہوتی نہیں تو میری اپیل ہے اپنے وزیر آسم صاحب سے کہ آپ اس جو قبضے والی بات ہے اس کو پوری طرح ہائلائٹ کروائیں کہ جہاں بھی قبضہ ہے جہاں بھی یہ قبضے ہوتے رہتے ہیں سرکاری زمینوں پہ بھی تو اس کو خالی کرے جائے سمپل یہ لیٹر نہیں ہوا ہے کہ صرف دو سال میں صرف ایک موٹر کی وہ تار الیکسٹی تار بند کر دی ہوئی ہے اور باقی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے